اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے ٹٹا کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین تو جیسے کہ جب دیکھ رہے ہیں کیونکہ مجھے کسی کا کومنٹ بھی آیا تھا میسیج بھی کیا تھا ورڈ سپ پہ بھی اور پوچھا گیا تھا کہ ہمیں کینسیلر کے بارے میں کچھ بتایا جائے کہ کینسیلر کیا چیز ہے تو میں نے کہا سوچا کہ یہاں یہ اچھی ایک بات ہے اور میں آپ سب سے ضرور شیئر کروں گی کہ کینسیلر کیا چیز ہے جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا میں یہ نہیں کہتی کسی کو نہیں پتا ہے کافی لوگوں کو اس چیز کا نولیج ہے آج کل مطلب انٹرنیٹ کے تھو تو جن کو نہیں نولیج ہے ان کے بہنوں کے لیے یہ سپیشلی ویڈیو میں نے بنائی ہے جو کہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں دکاندار ہمیں الٹی پلٹی چیزیں دے دیتے ہیں اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اور اچھا کنفیوز بھی اتنا کر دیتے ہیں آپ پہ جی اے لیو اے لیو اے لیو اے لیو اے لیو تو وہ ہم خود سے جو لینے کے ہوتے ہیں اپنی ایک وہ چیز جو کسی نے بتائی ہوتی ہے وہ سائٹ پر کر کے کہتے ہیں بھائی جی اے تو سی دے دیو تو یہ چیزیں نا ہم لوگوں کو بڑا ہی پریشانی آگے سے ہمارے لیے باعث بنتی ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے ہوتی نہیں ہے اور ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے اور چیزیں آج کل آپ کو پتہ ہے جیسے کہ بہت ہی مہنگی ہیں ایکسپنسف ہیں تو اس وجہ سے سب بہت پریشان ہیں اچھا میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں میں نے کوئی کینسیلر نہیں لگایا اور میں ویسے بھی جب ویڈیو بناتی ہوں نا تو میں مومن جو ہے ہلکی سی لائٹ سی بیس بناتی ہوں ٹینٹ لگایا یا لیپسٹک لگایا اور بس میں بس میری جو ہے نا میں آپ کے سامنے آ جاتی ہوں لیکن آج میں نے صرف ہلکی سی لیپسٹک ضرور لگائی ہے نو ڈاؤٹ کیونکہ اپنے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے بندہ بہت بہت بیمار بیمار ہے نا تو میں نے کہا نہیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے دنیا نے دیکھنا ہوتا ہے تو لیکن اپنے فیس پہ میں نے کوئی بیس نہیں لگایا کوئی کچھ نہیں لگایا لیکن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے یہ دیکھیں سرکل جو ہلکی ہیں نا وہ کتنے واضح ہیں ٹھیک ہے تو کینسیلر اس کو اب جو میں کینسیلر کے بارے میں آپ کو ریویو دینے لگی ہوں نا اسی وقت سے میں نے لگایا نہیں ہے نہیں تو میں ہلکا لکا کبھی لگا بھی لیتی ہوں کینسیلر اور کیونکہ بیس بھی کور کر لیتی ہے کیونکہ جو میں بیس لگاتی ہوں نا وہ بھی اچھی مطلب کوریج دے دیتی ہے آپ کا کینسیلر کے طور پر بھی کام کرتی ہے لیکن کیونکہ میں اتنی لائٹ بیس میں جاتی نہیں ہوں میری ہمیشہ جو بیس ہوتی ہے وہ زیادہ ڈارک ٹون میں ہوتی ہے تاکہ ڈارک بھی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جو میری اپنا جو کلر ہے نا فیس کا وہ اس میں ہوتی ہے وہ زیادہ کہ مطلب میں نہیں کرتی مجھے کوئی اتنا چٹہ ہونے کا شوک نہیں ہے شکر پرودگار کا اللہ پاک نے جتنا بھی دیا ہے تو باقی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ کینسیلر جو ہے ڈیفرنٹ کمپنیز کی ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن یہ کرسٹائن کا کینسیلر ہے نا یہ بہت ہی اچھا ہے اور آج کل چل رہی ٹھیک ہے کیرلون ٹی وی پینٹ جو ٹی وی کا ہے وہ بہت بیسٹ ہے اچھا ان میں جو ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی چلوں چائنیز اور انٹل یہ شاید اس کو کوئی کیچر کر لے یہ چک کریں چائنیز اور انٹل ٹھیک ہے اور اس کا کلر ہوتا ہے جی یہ ڈارٹ ٹون یہ چک کریں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ میرے اب یہ میری آنکھوں پہ کچھ بھی نہیں ہے نا سمجھے کہ یہ کوئی آئی شیڈ لگایا ہے یہ میری اپنی آنکھوں پہ اللہ پاک نے آئی شیڈ لگایا ہے ہلکوں کی صورت میں نا تو ظاہر رات کو دیر تک جاگتے ہیں کبھی نیند نہیں آتی ہے سو چیزیں ہیں بچے بیمار ہوتے ہیں سو دھیان اچھا اب ایک ہوتا ہے کینسیلر اس فارم میں ہوتا ہے یہ بھی کرسٹائن کا ہے وہ یہ کلر لائٹ مطلب یہ ڈیفرنٹ کلر کی ہوتا ہے یہ نہیں میں کہتی کہ شاید یہ ہی ملتا ہے ایک چائنیز بھی ہوتا ہے اور یہ اور انٹل ہے اور ایک گرین کلر کا مطلب وہ کریکٹرز میں آ جاتی ہیں چیزیں لائٹ پیچ پنک ہو گیا وہ کریکٹرز میں آ گیا لیکن اس کے بارے میں نہیں آج میں آپ کو صرف کینسیلر جو کہ آج کا بہت زیادہ پرابلم ہے اس کے بارے میں بتانے لگی ہوں باقی اسی طرح میرے پاس جو ہے ایسٹری کا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی چلوں یہ بھی میرے پاس ہے لیکن یہ کیا ہے لائٹ شیڈ ہے چیک کریں ٹھیک ہے یہ لائٹ شیڈ ہے اور لیکن میں زیادہ طرح مجھے جو چیز پسند ہے نا وہ مجھے اسی کا پسند ہے کرسٹائن کا اور وہ یہ پسند ہے اور انٹل ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھئے گا ایک سائٹ کا میرا دیکھئے گا کہ کس طریقے سے وہ کور کر لے گا یہ چیک کریں میرے ہلکی ہیں نا آپ نے اس کو لگانا ہے رگڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ رگڑیں گے نا تو پھر وہ آپ لوگوں کے لئے پرابلم کرے گا وہ پھر آپ کی جو ہے نا آپ نے بس ہلکا سا اس طریقے سے رکھ دینا ہے یہ چیک کریں یہ یہ اب ایک سائٹ کا ہے یہ چیک کریں ٹھیک ہے اب میرے ہلکی کدھر کے جی اچھے یہ پگمیٹیشن مطلب جن کو چھائیاں ہیں نا ان کے لیے بہت پیسٹ ہے اب ہلکا سا آپ بلیف کریں شاید مجھے تو نہیں خیر فیل ہوتا ہے لیکن کسی کے یہاں پہ ہوتے ہیں یہ چیک کریں یہ ڈارک ہوتی ہے یہ چیز چند دار کو یہاں پہ اپنے جسٹ رکھ کے اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے ٹیپ کر دینا ہے اب فور اگزمپل میری چھائیاں نہیں ہیں آپ سمجھے کہ میری چھائیاں ٹھیک ہے فریکلز ہیں جو وہ میں آپ کو پک لگا دوں گی یہاں پہ یوں آپ نے لگایا ایسے رگڑنا نہیں ہے ایسے ایسے کر کے ایسے نہیں کرنا آپ نے فنگرز اپنی ہوا میں کرنی ہے سمجھے پیار پیار سے نا ببکل سمودھ یہ چیز ٹیپ 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 کر لیں یا برکل سمپل یہ کر لیں ٹھیک ہے اور فنگرز ضرور یوز کریں مگر آپ کے نا کہ میں اس ونچ لگا کے اس کو بلینڈ کروں نہیں پھر آپ کا بہت ہی غلط کام ہے اب وہ کتنا عجیب سے لگ رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ہلکے پہ شمار اور یہ ادھر دیکھیں کوئی ہلکے نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے اب میں اس پہ چاہے جو مرضی کروں کچھ بھی کروں اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میری آئی برو ان بیلنس ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میں شاید آپ کو میں نے پہلے بتایا ہو نہ بتایا ہو لیکن پھر بتا دیتی ہوں کہ میں آئی برو نہیں کرتی میری آئی برو کی شیپ دونوں ڈیفرنڈ بھی ہیں اللہ کی طرف سے باقی یہ ہے کہ مطلب اس کو میں پتہ نہیں کیوں میں شیپ نہیں دیتی مجھے بس ایسے ہی پتہ نہیں میں نے کیوں چھوڑ دی ہے کچھ اللہ کی طرف سے میں نے چھوڑ دی ہے اور چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ چیز جو ہے نا یہ اس کو بھی آپ نے اسی کینسیلر سے کور کر دینا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں فرینڈز کچھ لوگ بلکل لائٹ شیڈ لگاتے ہیں جب ہم لائٹ لگائیں گے نا یہ بھی میں آپ کو ریزن بتا دیتی ہوں یہ چیک کریں تو یہ تھوڑی دیر بعد نا یہ میں آپ کو چیک کر آ دیتی ہوں یہ چیک کریں یہ تھوڑی دیر بعد ایک دم تو اچھا لگے گا یہ لیکن بعد میں کیا ہو جائے گا یہ گری ہو جائے گا یہ آپ کو شاید فیل یہ اس میں نیچرل بیوٹی نہیں آتی وہ چیزیں جو اس کو کہتے ہیں نا نیچرل وہ چیزیں نہیں آتی اب آپ یہ دونوں میں ایمیجن کر لیں یہ آپ کے سامنے ہے ہم بیس لگائیں نہ لگائیں لیکن کینسیلر ہمارے لیے مست ہے ہونا چاہیے اگر کینسیلر اب دیکھیں کہ اس میں اور اس میں کتنی مطلب ڈیفرینٹ ہے ٹھیک ہے باقی اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح نہیں چھوڑنا ہم نے اس کے بعد اس کے اوپر لائٹ سی بیس جو ہم یوز کرتے ہیں ہم نے وہ لگانی ہے بیس ٹھیک ہے وہ بیس ہم نے لگا لینی ہے اور بیس عمومن ڈیفرینٹ میرے پاس مطلب کافی زیادہ ہیں جو کہ میں یوز کرتی ہوں لیکن ابھی میں گارنیر کی ہی کر رہی ہوں یہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اس کا نمبر میں نے آپ لوگوں کو پوری ویڈیو میں نے دکھائی ہے لائٹ اس کا نمبر ہے اور اتنی کوئی اچھی کوری دیتا ہے نا فائف ان ون ہے ٹھیک ہے اے کی ٹیوب میں اس کے اتنے پہشمار کام ہے یہ ابھی صرف آپ کو میں بیس پہ نہیں لگا رہی ہوں صرف اور صرف جہاں پہ میں نے کینسیلر لگایا ہے میں وہاں پہ لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ چیک کریں مطلب آپ بتائیں کہ یہ اٹھی اٹھی میں نہیں لگتی پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے چٹے رنگ کا کینسیلر لگایا ہوتا ہے نا وہ پورا مکمل ایسا لگتا ہے جیسے گری ہو گیا ہے بعد میں اور اب اس کے اوپر اپنے لائٹ سا فیس پورٹر آنے اب بتائیں کہ نیچرل کون سا لگ رہا ہے بلکل یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے بہت زیادہ لگایا ہے بلکل ہلکا سا لگایا ہے ٹھیک ہے لیکن اب آپ کے سامنے ہیں دونوں ڈیفرنٹ چیک کر لیں کس طرح کرنا چاہیے یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ چیز یہ چیک کر لیں ڈیفرنٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ چیک کریں کہ کتنا گری سا یہ لگ رہا ہے یعنی کہ اب آپ کچھ آئے کیمرے میں تو شاید آپ کو ٹھیک ہے برائٹ لگ رہا ہوگا لیکن یہ چیزیں بعد میں گری لگنا شروع ہو جاتی ہیں بقاعدہ آئیز کو تو کور ہو جاتی ہے جب آپ آئیز میک اپ کرتے ہو لیکن جو یہ ہے نا جب ہم کہتے ہیں ہماری بیس خراب ہو گئی ڈب کھڑبی ہو گئی وہ ریزن یہی آتی ہے چیزوں کی ہم لوگوں کو نولیج نہیں آتا آپ لوگوں نے زیادہ تر جو کلر یوز کرنا ہے وہ آپ نے اور انٹل یا چائنیز بھی اچھ ہے لیکن میں اور انٹل پر دیتے کیونکہ ہم ہماری جو ایشین ٹون ہے نا اس کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے تو آپ لوگوں نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے اور دعاوں میں کیا کرنا ہے جی نوشین کو ضرور یاد رکھنا ہے جی اللہ حافظ